حکومت پنجاب کی جانب سے پنجاب میں مستق جو گرانے ہیں ان کو نگہبان رمضان پیکج کے تحت راکشن پہنچایا جا رہا ہے بڑی تعداد میں لوگ یہ سوال کر رہے ہیں کہ یہ راکشن کس طرح لیا جا سکتا ہے ریجسٹریشن کس طرح ہو سکتی ہے اور کن لوگوں کو یہ راکشن دیا جا رہا ہے اسی حوالے سے ہم آج بنزین انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں موجود ہیں بنزین انکم سپورٹ پروگرام کا ڈیٹا لیا گیا ہے حکومت پنجاب نے یہاں سے ڈیٹا لیا ہے اس کے ساتھ گزشتہ سال آٹھا سکیم میں جو اہل افراد تھے جن کی ناظرہ کے ذریعے ویریفکیشن کی گئی تھی وہ بھی لوگ اس پروگرام میں شامل ہیں پنجاب میں تقریباً ستا سٹھ لاکھ کے قریب گرانوں کو یہ راکشن پہنچایا جا رہا ہے اس پروگرام میں ریجسٹریشن کس طرح ہو سکتی ہے کون لوگ اس کے لیے اہل ہو سکتے ہیں کیا ریجسٹر ہونے والے افراد کو آئندہ دنوں میں راشن مل سکے گا یا نہیں اسی بارے میں ہم جانتے ہیں ہمارے ساتھ بنزین انکم سپورٹ پروگرام کے آفیسر احمد علی وینس موجود ہیں احمد یار وینس موجود ہم سے بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیے گا بڑی تعداد میں حواتین لوگ آپ کے پاس ہارے ہیں ریجسٹریشن کے لیے ریجسٹریشن کس طرح ہو رہی ہے اس کے لیے کیا کیا چیزیں چاہیئیں اور کس طرح ہو سکتی ہے اس میں میں گزارش کروں کہ ہمارے پاس ریجسٹریشن کے لیے سب سے پہلے جو شادی شدہ فیملیز ہیں ان کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اور فی میل کی ہوتی ہے تو اس میں جو اب زیادہ تر ہمارے پاس جو کروڈ آ رہا ہے جن کو راشن نہیں مل رہا وہ ہمارے پاس آتے ہیں جی ہم راشن کے لیے ہیں ہمارے پاس راشن کی کوئی ریجسٹریشن نہیں ہے ہمارے پاس جو بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی سمائی قسط ملتی ہے اس کی ریجسٹریشن ہوتی ہے اس کے لیے بچوں کا فیفہام اور اس کی بائیو میٹرک ہوتی ہے اور دوسرا میں آپ کی وسطت سے ایک میسج کنوے کر دوں کہ ابھی جن کو راشن نہیں مل رہا وہ ادھر آ رہے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں راشن کے لیے ریجسٹریشن کریں تو راشن کے لیے اگر ابھی ان کو بینظیر انکم سپورٹ کے لیے ریجسٹر کریں بھی تو ابھی ان کو راشن نہیں ملے گا جو ہمارے پہلے والی تھے خواتین جن کو مل رہے تھے وہ لیسٹیں جو ہیں ان کے پاس ہے اس کے مطابق ان کو راشن مل رہا ہے ابھی جو لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس ریجسٹریشن کے لیے یہ جو آئندہ آپ کی جو ہر تین ماہ بعد لوگوں کو قسط ملتی ہے ساڑھے دیس ہزار روپے کی یہ لوگ اس میں شامل ہو سکتے ہیں جی یہ جو بھی ہمارے پاس ریجسٹریشن کے لیے آل ہیں ہماری جو سہمائی قسط ہوتی ہے اس میں وہ شامل ضرور ہو سکتے ہیں کیونکہ ہمارا بیسیکلی تو بینظیر انکم سپورٹ کا جو ہے اس میں جتنے بھی خواتین ریجسٹر ہوتی ہیں ان کو مطلب انکم سپورٹ کرتی ہے سارے حکومت پنجاب کی جانب سے جو ڈیپٹک مشنرز کو فہرستیں فراہم کی گئی ہیں ان میں بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے جو مستق گرانے تھے وہ بھی شامل ہیں آٹا سکیم جو گزشتہ سال کی تھی اس کے جو مستق لوگ ہیں وہ بھی شامل ہیں تاہم اس وقت جو نئے لوگ ریجسٹریڈ ہوں گے ان کو یہ راشن نہیں مل سکے گا بلکہ بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے تحت جو تین ماہ بعد رقم ملتی ہے اس کی اگر اہلیت پر پورا اترتے ہیں تو جو اب لوگ ریجسٹریڈ ہو رہے ہیں ان کو یہ رقم ملے گی ریجسٹریشن کے لیے بچوں کے بے فام لازمی ہے خاتون کا شادی شدہ ہونا ضروری ہے وہ آ کے یہاں پہ اپنی ریجسٹریشن کروائیں گے اور بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کی جو ٹیم ہے اس علاقے میں جا کے اس گھر کی ویریفکیشن کرے گی ساٹھ کے قریب سوالات ہیں جو پوچھے جائیں گے اور جو اس میار پر سب سے زیادہ پورے اتریں گے ان کو یہ دی جاتی ہے تاہم حکومت کی جانب سے جو راشن دیا جا رہا ہے اس میں اب کوئی نیا بندہ ایڈ نہیں ہو سکتا کسی نئے شخص کو یہ نگہبان رمضان پروگرام کے تحت راشن نہیں دیا جا سکتا بینظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفاتر میں اس وقت بڑی تعداد میں خواتین مردار ہیں کہ ہمیں ریجسٹریٹ کیا جائے تاکہ ان کو بھی راشن مل سکے تاہم انتظامیہ کی جانب سے یہ وضاحت کی گئی ہے کہ اب کسی کو راشن کے لیے کام از کام ریجسٹریٹ نہیں ہوگی بلکہ آئندہ تین ماہ بعد جو رقم دی جاتی ہے بی ای ای ایس پی کے تحت اس کے لیے وہ شامل ہو سکتے ہیں